اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تے تسی بیک رہے ہوں میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ بلاس آج بڑی ہی زبردست فلم لیاکت وارڈی خدمتی چھہاز رو رہے ہوں اور تونوں اے دستا جامعہ کے اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے تسی اے میری ویڈیو پوری بیکھاؤ گے تے ویڈیو دے دوران میں تا اندرسان کا کہ کتھے جا کے تسی اگر پوری فلم بیکھ رہی ہے کہ تسی پوری فلم کس طرح تے کتھے جا کے بیکھ سک دیو اس فلم دا نام اچھو تین سو دو چودہ جولائی انیس سو نواسی یعنی کہ اکاڈ نوے برو جماع ایدالعزاد موکے تے ریلیز ہونوالی رنگین پنجابی فلم اچھو تین سو دو اس فلم دا جڑا موضوع ہے قتل و غارت انتقام پولیس مقابلہ اور اس فلم نو آرف پورڈیشن نے ریلیز کیتا ہے اس فلم دا جڑا ٹائٹر رولے اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اس فلم دے اداکار سلطان رہی انجمن آغہ تالش ہمائیو کریشی زہر شاہ عدیب نصراللہ بٹ افضال احمد سیما بیگم نیتہ ممتاز البیلہ زمرت خان اداکار نغمہ ایک گلتے دسو اچھو سا تاں تے نیمو حدیعت الطاف حسین فلم ساد چودری محمد عرف اید لکھاری اور بشیر نیاز تے ادا مذک دیتا ہے ایم اشرف تے ایم ارشد نے انڈیا تا جڑا گانا ہے میری چڑتی جوانی تڑپے اس دی کاپی جڑا نا ہے اس گانے نو کیتا گیا ہے اس فلم دے ٹائٹر رول جس رہا میں پہلے دست رہا تے اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے تے نغمہ تے مسعود اختر نے اس فلم دے اندر اچھو جڑا ہوندے اس تے والدین دا کریکٹر ادا کیتا ہے بچپن وچ این سالگیرہ دے دن اچھو دے ماں پہ انو قتل کر دیتا جاندے مسعود اختر جڑا اچھو دا والد ہوندے نامی دیو زنجیر کٹایا نغمہ جڑی او دی والدہ ہوندی ہے مسعود اختر ایک ڈاکٹر ہوندے تے جڑو انو پتہ چلتا ہے کہ وہ دے باس جنہ چے نصر اللہ بھٹ عدیب اور افضال احمد اتنو جیلی دوائیاں بلاندہ کم کردن تے وہ جیلی دوائیاں بلاندہ انکار کردن دے اور ان سالگیرہ والدین جڑو اچھو پھل لینڈ بھار جاندہ ہے تے وہ آکے تینو آن دن اور آکے جڑو جڑو ڈاکٹر انکار کردہ کہ وہ جیلی دوائیاں نہیں بڑھائے گا تے انو قتل کردے چلے جاندے انو کاروی چین نکل دے ہوئے ہیں اچھو ویک لینڈا ہے تے دو اچھو اپنے کار دے اندر داخل ہونڈا ہے تے اپنے ماں پے ہو دی لاش ویک کی انو سخت گصہ ہونڈا ہے اور پسٹر لیا کے جاندے ہیں اور جا کے انو دے عملہ آور ہونڈا ہے اور اس عملے دے دوران اور نصر اللہ باٹنوں قتل کردیں دے افضال احمد تے عدیب دونوں بچ جاندے ہیں پولیس انو گرفتار کر لیندے ہیں مقدمہ چل دے تھے اچھو نو تین سو دو دے کیس اچ عمر قیدی سزا ہو جاندی ہے اس تو بعد اچھو جڑا ہونڈے ہیں اپنا نام اچھو تین سو دو رکھ لیندے ہیں اس فندے اندر انجمن نے اسوے معمول طوائف دا کردار ادا کیتا ہے تیو جڑی نائکہ ہونڈی ہے وہ دا کردار سیما بیگم نے ادا کیتا ہے البیلہ نے اس فندے اندر پولی دا کردار ادا کیتا ہے پولا البیلہ تینگوز مرد خان اپس ایک دو جنال پیار کردیں انہ دی اڈی نائکہ ہونڈی ہے سیما بیگم انہ دو نا دی سخت مخالف ہونڈی ہے اور انی چاندی کے پولا البیلہ تینگو اپس ایک دوسرے نال پیار کرن یا ایک دوسرے نال پسند کرن انہ دے کافی پپندیاں لگان دی ہے چھمو بھائی ہونڈی ہے انجمن او بھی اچھو دینال ملاقات کردی ہے اچھو انہ بھونیا کو بجاندہ ہے اور اس طرح انہ دا آپس سیدھو انہ دا پیار ہو جاندہ ہے تسی ایس واس تے جورت نہیں کردے کہ تسی مسجد امام تے اے توائف مہل شاہد نائے اسمان تو ڈگی ہے او انجمن دے نال پیار نہیں کردہ انجمن او دے نال پیار کردی ہے زہر کالے پرانک سٹوری ہے جس طرح تسی دیکھو ہے جی ایک توائف دا رول ہونڈا ہے او دے پیچھے مردی ہے او دے پیچھے نہیں مردہ یہ دا جیڑے ویلن پارٹی ہونڈی ہے ادیب تے جیڑا افظالم ہونڈ ہے انہ دے بچے جیڑے ہونڈے ہیں ویلن پارٹی امائیو کریشی ہونڈ ہے اس سنلاوہ زہر شاہ ہونڈ ہے جمیل باپر ہونڈ ہے اور فردوست جمال اے چاروں جیڑے ہونڈ ہیں اے ویلن پارٹی دے ہونڈ ہیں اور امائیو کریشی جیڑا ہونڈ ہے او چھموں بائی نیو پسند کردہ ہے چھمو بھائی جڑھا نا اچھو نو پسند کر دیئے اور جدو اچھو جیل تو ریاو کے آندہ ہے اور آندہ ہی وہ آکے سالگیرہ والدین عدیب سیٹ آشم دی سالگیرہ ہوندی ہے تے سالگیرہ والدین سیٹ آشم عدیب نو آکے قتل کر دیں دے اور اس طرح جڑھا دے دشمن ہوندے انہوں چون چون کے او قتل کرنا شروع کر دیں دے نگو ہوندی ہے تے البیلہ جڑھا پولا آندے دونوں تو ناز جاندے اور اس نسانے چھمو بھائی دا کردار ہوندے اور انہوں نے نساہ دے دیا اور نساہ کے ایک میسیج دیتا گیا ہے اس سین دے اندر میسیج دیتا گیا ہے کہ جدو نکاہ پڑھانے جاندے مسجدی مولوی صاحب دے کل کہ مولوی صاحب جڑھا ہونے کل پوچھتے ہیں کہ تُسی نکاہ دے پڑھا رہے جڑی ہے لڑکی ہے اس دے والدہ خانہ ہوتے کے دا نام لکھا جائے گا کیونکہ وہ تواف ہوندی ہے اس وقتے پولا سخت پریشان ہوندہ ہے اور مسجدی جتنے بیٹھے لوگوں نے انہوں نے گزارش کردہ ہے کہ اس تیرے توافے اس شرافتی زندگی گزارنا چاندے یہ تے انہوں جڑھانا ادھے خانے وچ جڑھانا تُسی اپلا نام لکھوا دے ہو اور اس کام ہوتے کوئی راز نہیں ہوندہ سارے آہستہ آہستہ کر کے اٹھ کے چلے جاندے ہیں لیکن آخر مولوی صاحب جدو پولا کہندہ کہ یار ایک لڑکی اگر شریف ہونا چاندی ہے تو کوئی بستہ ساتھ بھی دے دا کہ مولوی صاحب ادھے والدے جڑھانا ہوندے اسے اپلا نام لکھوا دے اس طرح پولے اور نگوہ دی شادی ہو جاندی ہے اس فلم دے اندر ندہ ممتاز نے آگا تالش تھی بیٹی دا کردار ادا کیتا ہے آگا تالش ایک ڈاکٹر ہوندہ ہے ادھے جڑی فیس ہوندی ہے دس رویہ ہوندی ہے بڑا خدا ترس اور نیک اور بڑا ہی اچھا جڑا آگا تالش نے اس فلم دے اس کام کیتا ہے انہا دی جڑی بیٹی ہوندی ہے ندہ ممتاز وہ دی عزت فردوس عمال لڈ لیند ہے اور آگا تالش جو دی پتا چل دے اور سکتے دی کیفیت ہی آ جاندہ ہے ناظرین بڑی ہی زبرداز فلم ہے اور ایب فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اور اگر تسی ایب فلم ویکھنی ہے کہ تسی ڈیلی موشن دے جا کے پوری فلم ویکھ سک دیو اچھو تین سو دو گو کی کروایتی فلم ہے فرمولا کانی ہے لیکن تو ان بور نہیں ہوند دے گی پھر لمدہ اینڈ ہوندہ ہے کہ جڑا اچھو ہوندہ ہے اور چون چون کے اپنے دشمنانوں قتل کر دیندہ ہے میرے معلومات اچھی لگیا میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو پینہ سمدیتا گرابرک